اس وقت میں موجود ہوں دلی دھام خاتو شام کے دربار میں اور یہاں پر صبح پانچ بزر جو بھٹوں کی بیڑتی وہ لگنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ آج ایکہ تصیب اور بابا خاتو شام کا جنم دن بھی اور سام کے وقت یہاں سام کے لیے بھی تمام جو انتظامات ہیں وہ کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ آپ آپ کو بتاتے جو کتار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کلومیٹر لمبی پانچ کلومیٹر لمبی جو ہے لائن لگی ہوئی ہے پانچ کلومیٹر لمبی لائن کو لے کر جو لوگ ہیں وہ جو کتار ہے وہ اب یہاں پر آ کر ختم ہوگی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہو ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں جو سردالوں سے بات کریں گے کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ کسک سے آئے شروع نگر سے کتنے لوگ ہیں اور کیا لگ رہا ہے آپ کو درسل کرنے بہت ہی اچھا ہم تو مہینے میں دس بار آتے ہیں بابا ہمارا سنتے بھی ہے بہت اچھا ہے بابا کیا مانتا ہے آج ایکہ تسی بھی اور کیا لگ رہا ہے اچھا ہے بابا کا جنمدین پہ آئے اسی لئے درسل کرنے آئے بابا کے پاس میرا نام برون مطل ہے پوری تیاری ہے ایک دم آج شبہ سے بیٹ ہو گئی آپ نے دیکھا اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہوگی پوری لمبی لائن ہے بابا کی دروار میں لگی ہوئی ہیں اور سب لوگ پوری دلی سے نہیں پورے بہت سے لوگ یہاں درسل کرنے دور سے آ رہے ہیں آج دے اٹھنی گیارس ہے اور بابا بابا کا جنمدی بس بھی آج کا رہت ہے تو آج بابا بھی جنمدی بس بھی سب لوگ آ رہے ہیں اور شام کو یہاں تلسی بوا کا کاری کرم بھی رہے گا اور آج یہاں پر بابا کے اکیسو کلوں کے چرن وہ آج ستھابنا ہو رہی ہے بابا کی اس کا جناورن ہو رہا ہے وہ سب لوگ ان کے بھی درسل کر پائیں گے اب اس کا تو اندازہ ملک کوئی نہیں ہے کہ پوری لمبی بھیڑ ہے اور میں جو مانتا ہوں ملک وہ پچاس جار آدمی آنے میں منیش بنسل یہاں میرے پاس راشتی سنیوجک نیشنل کوڈینیٹر کا دائیتو ہے اور گن شام جی کے عدیشہ نوسار جیسے سب کو معلوم ہے کھاڑو شام بھگوان کا جنم نیوز ہے اور اس کے لئے مندیر پرشاشن نے پوری ویوستہ کی ہوئی ہے آپ سب سے پہلے ابھی ساڑھے گیارہ بجی کے قریب جو چرن پادو گئے ہیں جو اکیسو کلو کی اشدادو کی بنائی ہے ان کا آؤٹھ گارڈن ہے اس کے بعد آج پورے شام تک کے کارکرم ہے بوجن پر ساد ہے دن میں اور میرے خیال سے چار ساڑھے چار لاکھ لوگ اس ٹائم پرانگن میں موجود ہیں اس کے لئے بھاری ویوستہ کی گئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں رات بارہ بجے سے ہی کل شردالوں کی لائن لگی ہوئے بہار تک اور آج رات کو نو دس بے تک کارکرم چلیں گے اور بارہ بے سے شام کے نو بجے تک بھجنوں کا کارکرم رہے گا اور بہت بہت بڑے بڑے سندھ مانو بھا اور پوری کارکاری سمیتھی یہاں آپ کے اپسٹیت ہے جو کی لوگوں کو بھگوان کی سیوہ میں لگیں دیکھیں میں تو ست ست بابا جی کو پردام کر رہا ہوں جو ہے اور آج میں ہی نہیں آج جو ہے بابا کے کروڑوں لاکھوں جو ہے یوہ اور دیش کے جو ہے لوگ آکے بابا کے دربار میں ماتھا ٹیک رہے ہیں اور بابا کی ہی کرپا ہے چمتکار ہے کہ آج ہمارا دیش جو ہے ہندو سبیتہ کو لے کے آج آگے بڑھ رہا ہے ہمیں تو لگ رہا ہے کم سے کم جو ہے پانچ جو ہے سے دس لاکھ جو ہے لوگوں کی آنے کیوں مجھت آئی جا رہی ہے جو ہے ڈلی میں ڈلی سے ڈلی سے ہم لائے بابا شام کے لیے چھپن بو کا پرشاد اور بابا شام کے نام کے چھے کے لگایا ہے ہارے کا سارا بابا شام ہمارا ہم آیا وای نو لوگ ہمیں یہاں پر آنے میں سے یہ گھنٹہ لگا ہے تھوڑا باہر جام تھا اس کے لئے سے ہمارا آنے میں بھی آدھ گھنٹہ اور لگیا تو اپروکس ڈیڑھ گھنٹے میں ہمارا آ چکے ہیں تو کئی نہ کئی جو سردالوں میں وہ لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں اور صبح صحیح جو بھیڑے وہ لگاتار پڑھتی جاری ہے کئی نہ کئی کھاٹو شام کا جو دروار ہے وہ صبح صحیح بھکتوں کے لئے کھولا ہے اور صبح پانچ بسے سے ہی لگاتار جو بھکت ہے وہ بابا شام کے دروار میں اپنا رکھ کرے کہیں نہ کہیں بابا شام کا جو دروار ہے صبح پانچ بسے سے کھولا ہوا ہے جس میں پانچ سے چھے کلومیٹر جو لمبی لائن ہے اس کے بعد جو لوگ ہیں اب وہ اندر آ رہے درشن کرنے کے لئے آج صبح صحیح تمام جو انتظامات ہے وہ مندر پر شہسن کی طرف سے یہاں پر کیے گئے ہیں ڈلی سے نتیسین کے ساتھ اس نے اس کے لئے پردی بجان کی رکھو ہے ڈالی 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 ڈالی